آج ہم آپ کو گورنر ہاؤس کی سیر کراتے ہیں آج گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی میڈیا سے گفتگو ہے ہم آپ کو ان کی گفتگو بھی دکھائیں گے اور آپ کو گورنر ہاؤس کی سیر بھی کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس چلیں جی ہم گورنر ہاؤس مرکزی دروازہ یہ مال روڈ والا دروازہ ہے اس سے ہم گورنر ہاؤس میں اب انٹر ہو چکے ہیں اور ہماری گاری اب یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کو گورنر ہاؤس کے خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ بری خوبصورت امارت ہے لہور میں مال روڈ پر گورنر ہاؤس وائٹ کلر کی یہ بلڈنگ ہے اور اتنی دیدہ زیب اور اتنی خوبصورت یہ امارت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا اتنی شہانہ امارت اتنی باروب امارت اور اس امارت کے اردگرد اتنی خریالی اتنے اتنے بھرے لون مجود ہیں کہ دیکھنے کو ایک دفعہ نظر انسان کی روک جاتی ہے اور یہ اس وقت مرکزی جو گورنر ہاؤس کا دروازہ ہے ہم امارت اس میں آ چکے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھیں گے ہم گورنر ہاؤس کے دربار حال کی طرف جا رہے ہیں یہ وہی دربار حال ہے جہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی اوتھ لینا ہوتا ہے گورنر پنجاب نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور صوبائی وزراء نے تو وہ اسی دربار حال میں اوتھ لیتے ہیں اور یہ دربار حال بہت خوبصورت بہت دلکش دربار حال ہے جہاں پر تمام گورنرز کی تصاویر لگی ہیں شروع سے لے کے آج تک اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی مرکزی امارت کے گرد خوبصورت سر سبز و شداب یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم دربار حال کی طرف جائیں گے یہ دربار حال آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھئے گا کتنا خوبصورت ہے یہاں کے جو پودے ہیں درخت ہیں یہ اتنے پیارے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ پرانے دور کی جو یادیں ہیں وائس رائے دور کی وہ بھی یہاں پر آپ کو ملتی ہیں یہ اتنی پیاری سیرییں ہیں اور آپ یہ دیکھیں جہاں کے جو فرش ہیں وہ بھی ایک خاص سمیٹری ڈیزائن میں بنائے گئے ہیں اور یہ دربار حال کی طرف جانے والا یہ راستہ ہے جس پہ ہم چلتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا جیسے ہم دربار حال میں داخل ہوں گے اور آپ کو وہ منظر بھی دیکھنے کو ملے گا کہ دربار حال کیسا ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا دربار حال کا یہ مرکزی دروازہ ہے ابھی ہم اس میں بعد میں داخل ہوتے ہیں ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویو کتنا پیارا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی دونوں طرف وائٹ کلر کی یہ بیلڈنگ ہے اور یہ ہریالی ہی ہریالی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور ابھی ہم داخل ہوتے ہیں دربار حال کے اس دروازے میں جہاں سے آپ یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہ دربار حال آئے گا یہ ہے گورنر ہاؤس کا دربار حال ہر طرف لکری ہی لکری ہے اتنی خوبصورت لکری سے یہ جو آپ دیکھیں فنکار نے کیا خوبصورت اداز میں یہ دربار حال بنایا کہ یہاں پر پانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی تصویر جو ہے وہ بلکل سینٹر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ کرسی اور ٹیبل ہے جہاں پر مہمانے خاص تشریف لائیں گی اور یہاں پر میڈیا کے لوگ بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں گورنر ہاؤس کی یہ دربار دربار حال کی بری زبردست ہے یہاں پر جو ہمارے پرانے سب سابقا گورنرز ہیں ان کی تصاویر لگی ہیں ان کے نیچے ان کا یئر لکھا ہے کہ وہ کب سے کب تک گورنر ہاؤس میں بطور گورنر فرائز انجام دیتے رہے ہیں موسیقی 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 اس وقت ہم اس ایریے میں لیا جاتی ہیں گورنر ہاؤس کے دربار حال میں جہاں پر ہمارے مجودہ گورنر جو ہیں لیٹسٹ گورنر جو ہیں چند سال پہلے کے یہ ان کی تصویر ہیں غلام سرور چودری غلام سرور ان کی بھی تصویر چونکہ یہ پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں اس لیے ان کی تصویر پہلے ٹنیور کی لگی ہوئی ہے اور رفیق رجوانہ صاحب کی تصویر ہے لاشٹ اس کے بعد جب یہ مجودہ گورنر جو ہیں ان کی تصویر اس وقت لگتی ہے جب وہ چینج ہو جاتی ہے یہ ہے گورنر ہاؤس کا دربار حال گورنر ہاؤس کے دربار حال سے ملکہ یہ ایک اور آپ کو ہم یہ ایریا دکھاتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب مہم شخصیات سے میٹنگز کرتے ہیں یہ جگہ کیسی ہے یہ بھی آپ دیکھئے کتنی حضورت یہ جگہ ہیں یہ وہ آفیس ہے گورنر پنجاب صاحب کا جب وہ یہاں پر آنے والے کسی بھی مہمتاز شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں وفود میں شامل لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ گورنر پنجاب خود تشریف فرما ہوتی ہیں اس چیئر پر اور یہ چیئر پر لیکن پای جازم کی تصویر کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسی طرح دونوں اعتراف میں یہ کرسی ہیں جس کے وفود جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں گورنر پنجاب صاحب سے تبادلہ خیال کرتے ہیں ان کے موشنی مختلف باتیں لاتے ہیں اور گورنر پنجاب کو سنتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں جو گورنر پنجاب صاحب کا کمرہ ہے وہ بھی ہم آپ ترجر میں نکھیں گے یہ دیکھیں یہ برا پیارے مناظر ہیں یہ مختلف تلواریں ہیں جو یہاں پر اس گورنر ہاؤس کے درو دیوار پر لگائی گئے ہیں گورنر ہاؤس میں یہ وہ بورڈ ہے جس میں گورنرز جو ہمارے صاحبہ گورنرز ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں اور ان کا ٹنیور میں ساتھ لکھا گیا ہے اور اسی طرح آپ آخری نام دیکھ سکتے ہیں کہ محمد سرور اس وقت گورنر پنجاب ہے جو پانچ ستمبر دوزار اٹھارہ سے اپنے مجودہ ہودے پر مجود ہیں اور فرائز انجام دے رہے ہیں میڈم آپ نے کہا کہ کرونا ہے اید آگئی ہے چپیاں پپیاں نہیں ہونی چاہیے یہ آپ اس طرح کے بیان کیا کرتی ہیں کہ چپیاں اور پپیاں نہیں ہونی چاہیے یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے پہلی بات ہوئی ہے کہ چپیاں پید کی لازم ملزوم جوس ہے جس کو اید ملن کہا جاتا ہے اور وہ آپ نے بھی کئی دفعہ اید ملتے ہوئے اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو گریٹ کیا ہوگا اور اور ان کو روایتی انداز سے اید ملی ہوں تو جو پپی ہیں وہ آپ کے بوسے ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو بھی لیے ہوں گے اپنے والدین نے آپ کی پیار کرتے ہوئے لیے ہوں گے یہ اپنی اپنی سوچ ہے کہ کون کدھر جاتا ہے مدر ایک باپ کو اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہیے باتے پر پیار کرنا چاہیے لیکن کرونا میں نہیں کرنا چاہیے بلکل جب پپی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ گورنر ہاؤس کی جو مرکزی پورچ ہوتا ہے جہاں پر وی وی آئی پیز لوگ آتے ہیں وہ اسی سیریوں کے راستے اوپر آتے ہیں لیکن ابھی چونکہ ہم گورنروں سے باہر جا رہے ہیں تو انہی سیریوں کے راستے ہمیں باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس وقت ہم گورنر ہاؤس کا یہ مین پورچ جو ہے اس میں آج کے ہیں اور یہ وہی واک تھرو گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آنے والوں کو ان کی سیکیورٹی چیکنگ کے بعد یہاں اس راستے سے ان کو اوپر دربارحال گورنر ہاؤس کے لیے آئے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بری پیاری سیریوں ہیں اور یہ بہت پیارے مناظر ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی جو مرکزی امارت ہے اس کا پورا ویو برا خوبصورتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنی پیاری وائٹ کلر کی امارت اور اس کے سامنے اتنا پیارا سرسبز و شداب لاؤن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مختلف جو ہے وہ بنائی گی ہیں پودے یہاں پر گورنر ہاؤس میں جو لگائے گئے ہیں وہ اپنی نویت کے منفرد پودے ہیں ترہ ترہ کے پودے جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کی زیند بنائی گئے ہیں یہ پیارے پیارے موسمی پھول یہ ہیں وہ یہاں پہ گھلے ہو گئے ہیں گورنر ہاؤس کی ہمارت کی سارتھی اور یہ وہی لش گرین ایریا ہے جہاں پر آؤٹڈور تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے یہ وہ دفاتر ہیں جو گورنر سیکیٹریٹ میں کام کرنے والے آفیسرز اور ملازمین یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ بھی بہت پیارا ویو ہے یہاں پر اتنے پیارے پرانے پرانے درخت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دفاتر ہیں جہاں پر گورنر پنجاب کا سٹاف جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے سرکاری امور سارانجام دیتے ہیں گورنر ہاؤس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت پہاری بھی ہے اور اس پہاری کو بھی کتنا زیادہ انہوں نے سرسبز بنا رکھا ہے اور اس پہاری کے بالکل ساتھ ایک منی زو بھی بنایا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہیرن اور مختلف جو جانور ہیں وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر حاصل طور پر خوراک کا اور ان کی دیکھ بال یہاں پر کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صحت مند یہ جانور ہیں یہ تو ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں اور لطف اندوز ہوں ان جانوروں کے کھیل کودنے کے انداز سے یہ دیکھیں پرندے ہیں ہمیں شاید ویلکم کہہ رہے ہیں ان کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں یہ گورنر ہاؤس ایک بہت ہی پیارا ایریا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک جیل ہے اور اس جیل کے کنارے اتنی چھوٹی سی وائٹ کلر کی ایک بلڈنگ ہے جس میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو شام کے وقت یہ برا خوبصورت نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس جیل میں ہم آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جو امارت ہے یہ بہت پیاری امارت ہے اور دیکھنے کے قابل ہے اس خوبصورت جیل کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر نت نئی نسل کے اور بہت قیمتی یہاں پر جو پرندے ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں ہم آپ کو وہ پرندے دکھاتے ہیں اور ان کے کلرز آپ دیکھیں آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ دیکھیں قدرت کا شہکار کتنے پیارے کلرز ان پرندوں کے ہیں اور یہ پرندے جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کی جو بیوٹی ہے اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ کو اگلے لے جاتے ہیں پنجروں میں اور یہاں بھی آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے یہ یہاں پر یہ جانور ہیں یہ پرندے ہیں اور ان کے کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہیں یہاں پر ہمیں مور بھی نظر آ رہا ہے ہم آپ کو مور بھی دکھاتے ہیں اور یہ گورنر ہاؤس کے یہ مور وائٹ کلرز کے ہیں مختلف کلرز کے اوہ یہ مور تو اس وقت اپنی خوشی میں جھوم رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مور تیری کہتے ہیں نا کہ مورنی کی چال اور اس پہ اس کا خسن اللہ تعالیٰ کی آپ اس کی جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل و رحمت کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مور بھی آپ دیکھیں کتا پیارہ ہے گورنر ہاؤس کا یہ ایریا بہت ہی پیارہ ہے یہاں پر نت نہیں ایک سام کے بڑے پیارے پیارے خوبصورت درہت بھی لگے ہیں اور یہ تقریباً بتایا گیا ہے کہ ان میں اکثریت درختوں کی وہ پھالدار درخت ہیں گورنر ہاؤس میں یہ ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے جس میں مختلف چولے لگے ہوئے ہیں اور اگر گورنر ہاؤس میں بعض کا جو مختلف سکولوں کے بچے یہاں پر تشریف لاتے ہیں وہ اس پارک میں آکے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو گورنر ہاؤس کی آج سیر کرائی امید ہے آپ کو ہماری یہ سیر اور گورنر ہاؤس کی امارت اس کے خوبصورت جو ہم نے آپ کو مختلف شعبے دکھائے آپ کو پسند آئے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ گورنر ہاؤس سے واپسی پہ ہمیں جو ہے وہ راستہ جو اختیار کرنی کا کہا گیا ہے وہ گورنر ہاؤس کا جو اکبی گیٹ ہے جو شملا پہاری کی طرف دروازہ اس کا کھلتا ہے یہ اس دروازے کی جانب سے ہمیں گورنر ہاؤس سے باہر جانے کا کہا گیا ہے اور ہم بھی آپ کو اسی راستے سے گورنر ہاؤس سے باہر لیے چلتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر میں گاڈز ہمیں انہوں نے دیکھ لیا ہے ہمارے لیے وہ دروازہ کھولیں گے اور اب ہم گورنر ہاؤس کا شملا پہاری گیٹ ہے یہاں سے باہر کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں دوانر ہاؤس کے شملا پہاری گیٹ سے باہر نکلیں تو یہاں پر امریکن کونسلیٹ بھی آتا ہے یہ اسی لیے اس ایریا میں سیکیورٹی کے خصوصی طور پر فول پروف اتظامات کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ پر سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں چیک پوسٹ یہاں پر موجود ہیں اور ان پر جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی ٹیوٹی یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں یہ کبھی اور گیٹ ہمیں نظر آئے گا یہ وہ آخری گیٹ ہے جو ہمیں اور یوں ہمیں گیٹ سے باہر آئی ہیں اور یہ شملا پہاری ہے لہور پرس کلب ہے